بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جب کووڈ کی وجہ سے ہمیں چھ سات سواریوں کا پرمیشن ملا تھا تو اس وقت ہم کرایا وہی لیتے تھے لیکن جب اب وہ کووڈ کا ختم ہو گیا ہم برابر وہ مطلب کرایا نہیں لیتے ہم نے کرایا پھر سے کام کیا ہے لیکن جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے مطلب جو ٹرنسپورٹ ایتھارٹی ریٹ وچی اپروڈ بے ٹرنسپورٹ کمیشنر وہی ریٹ ہم لیں گے جو ٹرنسپورٹ کمیشنر صاحب نے ہمیں اپرو کیا ہم وہی ریٹ لیں گے لیکن لوگ وہ مانتے نہیں ہمارا ریٹ ٹرنسپورٹ کمیشنر کر سکتا ہے نہ کی کوئی اوقاف پریجن یا لوکل مہلے کا کوئی صدر وغیرہ وہ ہمارا ریٹ لسٹ بناتا ہے کہ دس روپے دیں گے بیس روپے دیں گے جبکہ یہ سومو تیویرہ یہ ٹیکسی سیروس ہے یہ امرجنسی ہے اگر کسی کو یہ قرائے اس میں زیادہ لگتا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے بہت سارے سٹینڈرڈ سار سو ساتھ ہے بسیز ہے لوکل وہ باگی ٹرنسپورٹ ہے جبکہ ہمارا وہ کنٹریکٹ کراج کے حساب سے بنتا ہے کہ اگر سری نگر کا ہزار ہمارا سوہ سو روپے بنتا ہم ایک سو ہی لیتے اس وقت ڈیزل میں ریٹ چالیس روپے تھے ابھی آج سوہ رہی ڈائی روپے ایک لیٹر میں چڑھ گیا جو آج ایٹی ٹو روپے تک پہنچ گیا ہے ہم اس لیے کام لیتے کہ اس ٹائم ٹول وغیرہ بھی نہیں تھا ٹول پولازہ ایک سو ستھ روپے ہمیں آج دینا پڑا پڑتا ہے جبکہ اس ٹائم ٹول نہیں نہیں تھا ہی نہیں مطلب ٹول کا خرچہ اور ڈیزل چالیس روپے لیٹر تھا آج ایٹی ٹو تک پہنچ گیا ہے اس وقت ہمیں اسی میں گزارہ ہوتا تھا ہم سوچ دیکھے کہ عوام پر زیادہ لوڈ نہ ہو اس لیے ہم کرائک ہم لیکن آپ ڈیزل بھی زیادہ اس کا بھی ریٹ چڑھ گیا اوپر سے ٹول ٹیکس بھی چڑھ گیا ہمارا انشورنس ڈبل ہو گیا ہمارا کوئی وہ ٹوکن ٹیکس وہ بھی ڈبل ہو گیا اس لیے ہم اپنا ریٹ ہم زیادہ نہیں مانگتے ڈر ریٹ ویچہ اپروڈ ویٹرنال سپورٹ کے میشنر وہی ریٹ ہم لیتے ہیں وہ بھی اٹھارہ کی ہے اچھا اٹھارہ کی کونسی ریٹ آپ کو سرکار نے منتقل کی تھی وہاں پہ جو اس وقت اٹھارہ میں ریٹ تھی دو روپیہ انیس پہنسہ پر کلومیٹر پلین کا ہیل کا تھا دو روپیہ تیس پہنسہ کتنے سواریوں کا نو سواریوں کا اس میں ہوتا ہے ایٹ پولس سیون پولس ایٹ پولس لیکن جب نو سواری ہم لیں گے نا پھر ہمیں پورا ریٹ بنا ہمارا جو سٹاپ ریٹ بنتا یہ ٹیکسی ایمرجنسی ہے اس میں پیالگام اگر کوئی سواری ہے وہ ریٹ اشمکاں والے کو بھی دینا ہے پھر لیکن ہم نے سوچا تھا کہ اب ہمارے جیسے عوام ہے ہم نے کہا کہ ہم اس میں سے بھی تھوڑا گزارہ کام کریں گے اس میں ہاپ ہی ریٹ لیتے کوئی مقام تک آتا ہے اس وہ چالیس پچاس روپیہ جبکہ پچاس بنتا ہے ہم چالیس ہی پکڑتے ابھی ہم ڈی سی صاحب کا ویلکم کر رہے ہیں ہم ڈی سی صاحب سے ملے انہوں نے ہمیں کاؤپریٹ کیا بولا ٹرنسپورٹ کے جو ایٹھارٹیز ہیں ہمارے اور ای آٹیو آپس کے ملاجب آپ آپس میں ملجل کر بیٹھو جو آپ کا حق بنتا ہے کرایا وہی لے لو تو ہم نے رکشٹ کی تھی آی آٹیو صاحب سے کہ وہ ہماری اس میٹنگ میں آئے پتہ نہیں شاید کسی میٹنگ میں ہوں گے یا کچھ اپنیا کام ہوگا وہ نہیں یہاں پہ آ سکے اس لئے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ریڈ بنتا ہے ہمیں وہی حق دیا جائے نہیں تو ہمارے جو ڈریور حضرت گاٹے پہ چر رہا پھر وہ مجبور ہو جائیں گے ہم گاڑیاں اپنے گھر میں رکھیں گے ہم پھر سٹریک پہ جائیں گے اس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب وہ آرڈر ایشو ہو گیا فیس بک پہ اپلوڈ ہو گیا کہ پھلانی اٹھارہ کلومیٹر کا کتنا ریڈ بنتا ہے جب ریورویں وہ کرایا لینا شروع کیا تو دوسرے دن سے ہم یاٹیو اپس پہنچے کہ ہم نے کہا سر ہمارا یہ ریڈ بنتا ہے جس میں آپ کا یہ آرڈر لکھا ہوا انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا آرڈر نہیں یہ فیک آرڈ ہے ہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا آرڈر نہیں یہ فیک ہے اب ہم آپ کی وسادت سے گزارش کرتے ہیں لوگوں سے بھی کہ جو ہمارا حق جو ہمارا کرایا بنتا ہے ہمیں وہی دیا جائے ہم ایک پیسہ ان سے زیادہ نہیں لے گے بلکہ ہم ایک روپے ان کو کام ہی دیں گے لیکن جو ہمارا کرایا بنتا ہے وہی کرایا ہمیں چاہیے جبکہ ہم نے بہت بار گزارش کی ہے اس بارے میں کہ اٹھارہ کا یہ ہمارا کرایا چڑتا ہے جو اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کا یہ آرڈر ہے وہی ہے یہ لیکن ہم وہی کرایا مانگتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ بولتے کہ نہیں آپ اس میں منظور صاحب نے وہ ان کو کہا تھا کہ ان کو پرانا کرایا دے دو پرانا کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں کنسیشن کیا تھا جو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا حق بنتا ہے ہم وہی کرایا لیں گے ہاں اور بھی ایک بات ہے آپ نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے وہ یہ ہمارے پاس جو بھی ریڈ بنتا ہے ہم نے اسی حساب کی سے پیسے لے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں گاڑیاں آئی ہیں بی پی گاڑیاں کوئی پنجاب کی گاڑیاں نہیں ہے لیکن انہیں چھوڑتے ہیں جو بھی ٹریفک والے ہوتے ہیں ڈی ایس پی ہے یا اور بھی کوئی انسپیکٹر ہے وہ ان سے پوچھتا ہی نہیں کچھ اس لئے ہمارے جو بھی گاڑیاں سٹینڈ کی ہوتی ہے مہندی قدل پہ پہنچتے ہیں وہاں ان کو وہ جنمانہ چالانہ کرتے ہیں دو ہزار پچیسو روپیاں سٹینڈ گاڑیوں کو لیکن جو بھی باہر کی گاڑی آتی ہے ہمیں پتہ نہیں ان سے کیوں نہیں چالان ہوتا ہے انہیں کیوں نہیں چالان ہوتا ہے ہم نے بہت روکیسٹ کیا ہے ای آرٹی آفیس میں بھی لیکن وہاں کوئی ملا کچھ ملا ہی نہیں ہے اب ہم ڈیس صاحب نے ہمیں پرسوں بھی کہا ہے آپ جائیے آگے جائیے لوگوں کو سمجھائے کیا ہے وہی ریٹ ہم پگڑتے ہیں باقی بس یہ ہی ہماری بس اور کچھ نہیں ہم سیکرٹری صاحب سے پوچھیں سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا کمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا ہے یہاں ہمیں اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے تو میری یہی گزارش ہے یہ ٹرانسپورٹ انڈسٹریز جو ہے یہ خسارے کے دہنے پر پہنچ گئی ہے پریس کانفیرنس ہم نے آج اس لیے بلائی یہاں پہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ای آرٹی آفیس سے ایک مسیج آئی ہے کہ آپ کو کرایا زیادہ پکڑتے ہیں اس کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ کرائے ہم زیادہ نہیں لیتے دو ہزار اٹھارے کی جو اپروڈ کرائے جو گورنمنٹ نے کیے یہ ٹرانسپورٹ سیکٹری صاحب نے ٹرانسپورٹ پیمیشنر نے وہی کرائے ہم لیتے ہیں ان سے اب تو ٹول بھی زیادہ پڑ گیا ملے ایک سو ستھر روپیہ ہمیں ٹول بڑھنا پڑتا ہے تو گاڈین کے ڈاکیمنٹس چاہے ہم فٹنس کرتے تھے پرمٹ کرتے تھے آرسی بڑھتے ہیں پہلے تو ہمیں پندرہ سو روپیہ ایک سال کے لیے بڑھنا پڑتا تھا اب ہمیں تین ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے تو یہ ایک ایک پوائنٹ ہے ہمارا دوسری ہماری یہ گزارش ہے لوگوں سے بھی کیا آپ جو ہمیں گورنمنٹ ریڈ بنتا ہے وہی گورنمنٹ ریڈ آپ ہمیں دیجئے زیادہ ہم نہیں مانگتے اگر کہی پہ بھی پرسوں جو پریس کانفینس منظور احمد سینر انسپیکٹر ایم وی آئی منظور احمد قرائشی صاحب نے بلائی تھی ایار ٹیو آئی پس انہن طرح میں کیوں انہیں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جب ہم نے شام شام کو سنا تو ہم کو بھی بہت دکھ ہوا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کہ انس والوں کو یہ یہ قرائے آپ سے زیادہ لیتے ہیں ان کو وحی قرائے دے دو جو بنتا ہے ان کا اس کے لیے ہم اس کو اپسریٹ کرتے ہیں لیکن بدقسمت کی بات یہ ہے کہ منظور صاحب نے یہ نہیں سمجھایا ان کو کہ آپ ان کا بھی حق جو بنتا ہے وہ ان کو دیجئے یہ منظور صاحب نے اس طرح ان کو نہیں کہا خالی لوگوں کے ذہنوں میں یہ پہنچا ہے کہ گاڑی والا آپ سے زیادہ قرائے لیتے ہیں ان کا پرمٹ ہم سسپٹ کریں گے ان کی فٹنس سسپٹ کریں گے یہ ان سے نہیں کہا گیا لوگوں سے کہ آپ ان کو قرائے جو بنتا ہے ان کا حق پورا دیجئے ان کو ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں آپ ایک پرس کانفنس کیجئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ یہ مت ڈالیے جو غلط آپ کو ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہو کہ آپ سومو گولے قرائے زیادہ لیتے ہیں جس سواری کو سومو میں بیٹھنا پڑتا ہے وہ سومو میں بیٹھے جو ہماری قرائے وہ دیجئے اس کے لئے بس بھی رکھی ہے ہم نے اس کے لئے چار سو سا گاڑی بھی ہے میجک بھی ہے ہم زیادہ قرائے کیوں نے جو ہمارا ڈریور میں ڈریور حضراتوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرائے ہمارا بنتا ہے ایک روپے کم ہی لے پگڑو آپ سواری اچھے زیادہ مت لے لو زیادہ تمہیں ایسے بھی نہیں لیتے تھے اگر کوئی پگڑا گیا تو ہماری نوٹس میں بھی لائے ہم بھی اس کے خلاف کاروائی کریں اس کے خلاف تو ایڈمیسٹریشن بیٹھئے دوسری بات ہماری یہ ہے پنجاب نمبر کی گاڑیاں یہاں ایچ آر نمبر کی گاڑیاں تیویرہ آج یہاں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں وہ وہ ہر ایک روٹ پہ گاڑیاں چلتی ہیں ہم نے بار بار ایڈمیسٹریشن سے ہم نے یہ گزارش کی تھی ہے گاڑیاں یہاں پہ کیسی آئی یہ پریوٹ میں چلتی ہے اس کے اس پہ ہماری روزگار پہ بہت برا اثر پڑا ہے اب ہم فاقہ کشی کے پر بھی مجبور ہگئے ہیں فاقہ کشی کے لیے ہمارے چولے جلنے بھی اب بند ہو گئے ہیں کیا کریں گے ہم لیکن بات قسمتی کی بات ہے ہماری گاڑیاں جب مہندی قدل سے جنگلات میڈی تک مہندی قدل سے پہلگام تک ہر ایک جگہ پنجاب نمبر ایچ آر نمبر گاڑیاں سوالی بڑھتے ہیں جو ٹرائپک کار ڈپارٹمنٹ جو وہاں پہ عددار ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں جب ہماری گاڑی وہاں پہ جاتی ہے وہ چاہے پیٹرول پر ڈیزل ڈالنے جاتی ہے اس کو پکڑتے ہیں نہیں یہ گاڑیاں بند کرو ان گاڑیوں کے اوپر جنمانہ ٹھوکتے ہیں اچھا مجبور ہیں اب ہم آپ سے ہی گزارج کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ایسی سپی صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے تو وہاں بہت اچھا رسپانڈ انہیں نے ٹرنسپورٹرل کو دیا ہے ایسی سپی صاحب یا ڈی سی صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ ایار ٹیو ایار ٹیو صاحب کو ملو اسے بات کرو ایک پریس میڈ بلاوا تو اس میں آپ ڈسکس کرو کہ جو ریڈ بنتا ہے لوگوں کو بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے زیادہ کرائے ہم ایسی نہیں لیتے ہیں وہاں اچھی جو ہماری ریڈ بنتی ہیں وہی ریڈ ہم لیتے ہیں ایک ہو جناب میں وہ تو دس سیونٹی روپیہ بنتا ہے وائلو کے لیے ہم تو سیٹھ روپیہ لیتے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں اس ٹیپ دوہزر اٹھا رہے کی ریٹ ہے لیکن اب ہم گزارش کرتے ہیں ان سے ہمارا ستھتھتھ روپیہ ستھتھ روپیہ کرایا بنتا ہے اب ستھتھ روپیہ پورا جیجے ناؤ سواری ہم گاڑی میں بٹھائیں گے جو بھی ڈریور دس سواری بڑھے گا پگڑا جائے گا اس کے خلاف گورنمنٹ بیٹی آخرٹیز بیٹی ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ نے پہلے ایک بات کہی تھی جو کوئیڈ نائنٹین یہاں شروع ہوا تھا گورنمنٹ نے تیس پرسنٹ کرایا بڑھایا تھا لیکن اوپر سے ناؤ سواری میں ہماری گاڑیوں کو پانچ سواری بٹھانے کے لیے ہمیں کہاں گیا کہ آپ پانچ سواری بڑھو ان سے تیس پرسنٹ کرایا زیادہ لے لو یہ بھی یہ بھی اے آئی ٹیو آئی جو اب خاتم ہوا اب ہم ڈریونوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارا جنور ریڈ بنتا ہے انہیں اس پر دس کے حساب سے وہی ریٹ آپ پکڑی زیادہ کرائے جو بھی ڈریور پکڑے گا میں نے پہلے بھی کہا اب بھی میں یہ کہوں گا اس کے لئے اے ٹیو صاحب بیٹھا ہے ان اسپکٹر صاحب بیٹھے ڈی ایس پی ٹرائی فک صاحب بیٹھے وہ ان کے خلاف کاروائی کریں ہم بھی ان کے ساتھ